کہ محبت کے دو انداز ایک ہے نفسانی شیطانی شیطانی محبت یہ تو حرام انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان اور ایک ہے جائز محبتیں دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاؤسٹ پے کرنی پڑتی ہے محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے ذرا غور کیجئے آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا نو علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی گلے پہ چھوری پیرنے کا حکم ہو گیا نبی علیہ السلام کو حسین علیہ السلام سے محبت تھی اللہ رب العزت نے سیدنا حسین علیہ السلام کو دیکھو کیسے شہادت اداف کر دیا یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاؤسٹ پی کرنی پڑتی ہے غم اٹھانا پڑتا ہے صدمیں اٹھانے پڑتی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت ہو میری نسبت سے محبت ہو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی تو پھر دیکھئے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا ادھار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میرے تاتھ محبت کا ادھار نہ کرنا ہم نے کہا کیوں کہنے لگے ابو نے کیا تھا تو کوہے میں جانا پڑا زلیخہ نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا خدا کے واسطے محبت کا ادھار نہ کرنا تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی نہیں ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو نیکی کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نہ اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقشنین پہ مر مٹنا فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے محبت خسن کی وجہ سے نہ ہو خسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ جتنا انسان کی سکن موٹی ہے محبت یعنی خسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا تو کھال کا ہی فرق ہے تو سکن ڈیپ اتنی معمولی سی چیز اس کے پیچھے انسان مرتفیرے چنانچہ علمی نکتہ طلبہ کے لیے یوسف علیہ السلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا وَشَرَوْهُ بِسَّمَنِن بَخْسِن دَرَاہِمَ مَعْدُودَ چند کھوٹے سکوں کے بدلے اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات میرے بندوں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو پوری دنیا تو آدھا حسن ملا بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اس حسن کو سرمایہ کے دنیا میں کتنی قیمت لگی چند کھوٹے سکے اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں چند کھوٹے سکوں کی متا کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے ہو موسیقی موسیقی